الیکشن ایک ترمیمی بل لیوانے بالا اور زیری سے منظور پی ٹی آئی سمیت آپوزیشن جماعتوں کا احتجاج چرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے الیکشن ایک ترمیمی بل کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا شبلی فراز اور علی محمد خان نے بل کو سپریم کورٹ پر حملہ قرار دیا سربرا سننی اتحاد کانسل حامد رضا بولے حکمران اس وقت سے ڈریں جب وقت کا پہیا بدلے گا جنابی سپیکر یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے یہ نہ صرف رولز کے خلاف ہے اور نہ صرف یہ قانون کے خلاف ہے بلکہ یہ سریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے کیا پاکستان کی پارلیمان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک سیاسی جماعت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کے لیے یوز کرے گی وزیر قانون آزم نظیب طارد نے کہا ہماری قانون سازی کو یہ الیکٹڈ لوگ ختم نہیں کر سکتے آئین کی تشریح اور آئین کو ری رائٹ کرنے میں بڑا فرق ہے قانون سازی کا اختیار ایوان کو ہے خواج آسف نے کہا آئین پارلیمنٹ کو جو طاقت دیتا ہے وہ کسی دوسرے ادارے کے پاس نہیں اللہ کے سو ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے میں کہہ رہا ہوں آئین کی روح کے عین مطابق ہے یہ انکونسیچوشنل نہیں ہے پچھلے پچھتر سال سے کشمیر کے اوپر ایک متفقہ جو ہے سٹینڈ ہے اور وہ سٹینڈ ہمارا ریجسٹر ہوا ہوا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں نے پیبلز پارٹی کی شازیہ مری نے کہا قانون بنانا پارلیمان کا کام ہے عدالتوں کا نہیں ایم کی ایم کے فاروق ستار بولے اگر عدالت نے یہ قانون سازی اڑا دی تو ہم کدھر کھڑے ہوں گے تارک فضل چودری نے کہا کہ جس پارٹی کے ٹکٹ جمع کرائے گیا ہے اسی کے مطابق نشستیں ملیں گی